حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے درخشان پہلو اس ویڈیو میں میں آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات اہم واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گی اس ویڈیو کا پارٹ ون پہلے بنا دیا گیا ہے اور میرے چینل پر وہ ویڈیو موجود ہے نئے آنے والے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس ویڈیو کو ضرور واش کر لیں ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک دیا گیا ہے سو لیٹس گو ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارت علی ابراہیم اللہم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید السلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سو آج کی ویڈیو میں ویورز ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے اہم اور روشن واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے سو لیٹس گو ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ نبوت کے بعد اکیس رمضان مبارک کو پیر کی شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سر فراز کیا گیا اس وقت آپ کی عمر چالیس سال چھے ماہ بارہ دن تھی پہلی وہی آپ پر جبریل علیہ السلام نے جبل نور کے غارہ ہرہ میں سورہ علیہ کی ابتدائی پانچ آیتیں پہنچائیں سب سے پہلے آپ کی نبوت پر ایمان لانے والے مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ انہو اور زیاد بن حارس رضی اللہ تعالیٰ انہو تھے اور خدیجت القبرہ تین سال میں آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی کوشش اور خاموش تبلیغ سے تقریباً چالیس افراد نے اسلام قبول کر لیا قریبی رشتہ داروں کو کافی دھرانے اور دھمکانے کے بعد حکم پا کر آپ نے بنی حاشم اور بنی مطلب کے پنتالیس سفرات کو کھانے پر دعوت دی کھانے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کی توحید آخرت کا تعارف کروایا آپ کے چچے ابو طالب نے تائید کی ابو لہب نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ برائی ہے آپ نے کوئے صفحہ پر چڑھ کر خاص قبیلے والوں کو آواز دی لوگ جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ یہ پہاڑی اس پہاڑی کے پار ایک فوج ہے جو آپ سب پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا آپ لوگ اس کو سچ مانو گے لوگوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا میں آخرت کے عذاب سے ٹرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں یہ سن کر ابو لہب نے کہا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے نعوذ باللہ تو حالہ کو برباد ہو جائے کیا تُو نے آج ہمیں اسی لیے یہاں بولایا تھا ایک دن آپ نے کعبت اللہ میں پہنچ کر وہاں موجود افراد کو توحید کی دعوت دی تو کچھ لوگوں نے آپ پر حملہ کرنا شروع کر دیا حارس بن ابی حالہ نے مدافت کی اور وہ اسی لڑائی میں شہید ہو گئے آپ کی دعوت اور اہل مکہ کی مخالفت کا سلسلہ جاری رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا مجنون جادوگر کہہ کر بھی بولایا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مساق بنایا جاتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کا ایک ایسا سبر بن کر ثابت ہوئے چار نبوی میں پہلی بار اسلامی دعوت کھل کر منظر عام پر آئی اور اسی سال مشرقین مکہ نے اسلام کو روکنے اور مسلمانوں کو عذاب منچانے کے لیے بقاعدہ طور پر ایک کمیٹی بنائی جس کا سربراہ ابو لاحب تھے اسی سال آپ کی دونوں صاحب زانی ہیں جن کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعثت سے پہلے ابو لاحب کے دونوں بیٹوں سے ہوا تھا وہاں انہوں نے لڑائی جھگڑے اور عداوت بغض نفرت کی وجہ سے ان کو طلاق دلوا دی اسی سال آپ کے دوسرے صاحب زادہ عبداللہ کا انتقال ہوا پانچ نبوی میں دارِ ارکم کو اسلام کی دعوت اور مسلمانوں کی اجتماع کا مرکز بنا دیا گیا اسی سال رجب کے مہینے میں گیرہ صحابہ اور پانچ صحابیات دیرہ تورات حبشہ حجرت کی ایمان لانے والے غریب کمصوروں اور غلاموں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دئیے گئے آپ نے اللہ کی رہنمائی کے پیش نظر اپنے ساتھیوں کو حجرت حبشہ کا مشورہ دیا اسی سال بہتر صحابہ کرام اور ستارہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے دوسری مرتبہ حجرت حبشہ کی مشرقین مکہ کا وفد ان اہل ایمان کو حوالے کرنے کے لئے درخواست لے کر شاہ حبش نجاشی کی خدمت میں پیش ہوا نجاشی نے تحقیق حال کے مطابق اہل ایمان کو بیچنے سے انکار کر دیا اور ایمان سے اور اہل ایمان سے کہا کہ تم لوگ میرے ملک میں بحافظت رہ سکتے ہو چھے نبوی میں حمزہ اور ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے یہ بات کہی کہ جب ہم حق پر ہیں تو چھپ چھپ کر کیوں عبادت کریں سو چلو کعبات اللہ چلتے ہیں وہاں جا کر ہم سرعام اللہ کی عبادت کرتے ہیں اہل ایمان ان دونوں کی سرپرستی میں کعبات اللہ پہنچے کفار مکہ سہم گئے ان کے ہنسلے پست ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو فاروق کا لقب دیا آٹھ نبی ماہ محرم کفار مکہ وادی مصب میں جمع ہو کر بنو حاشیم اور بنو مطلب سے سماجی بائیکارٹ کا فیصلہ کیا یہ دونوں قبیل شہب ابی طالی میں جا کر آباد ہو گئے معاشی مشکلات سے بہت زیادہ پریشانیوں کی وجہ سے یہ لوگ بہت تنگی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے تین سال گزرنے کے بعد بعض غیرتمند نوجوانوں نے اس فیصلے کا بائیکارٹ کیا دس نبی میں ابو طالب، آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور الرمزان میں رخدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئی آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام حزن سے تعبیر فرمایا اسی سال آپ مکہ مکرمہ کی نگفتہ با صورتحال کے پیش نظر مکہ سے شہر تائف جا کر دین کی دعویٰ دینے کا فیصلہ فرمایا زید بن حرسہ کے ساتھ تائف روانہ ہوئے اور راستے میں مختلف قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دی لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا دس دن کے قیام کے بعد واپس اہل طائف نے آپ کے ساتھ اہل مکہ سے بھی زیادہ برا صلوک کیا طائف کے حدود سے باہر ہونے تک دل ازاری گالی گلوچ کے علاوہ پتھروں سے بھی آپ پر حملہ کیا گیا اس وقت آپ نے جو دعا فرمائی وہ کمزوروں اور ضائفوں کی دعا کے نام سے مشہور اور قابل دید ہے واپسی پر آپ نے وادی نقلہ میں قیام فرمایا وہاں سات جن نے آپ سے ملاقات کی اور اسلام قبول کیا اس طرح اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افسائی کی کہ اگر انسان آپ کی دعوت قبول نہ کریں تو کیا ہوا جن دعوت قبول کر رہے ہیں اسی سال شوالدہ سنبوی میں آپ نے سودا بنت سما سے شادی کی انتہائی حوصلہ شکن صورتحال میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو با تاریخ رجب غیرہ نبوی میں پہلے بیت المقدس کی پھر اس کے بعد آسمانوں اور زمین کی پورے کی سیر کروائی اور جنت اور جہنم کا مشہدہ بھی کروایا اللہ سے ہم کلامی کی سعادت بھی نصیب ہوئی وہاں اللہ تعالی نے پانچ نمازوں کی فرضیت کا حکم دیا گیرہ نبوی میں یسرب کے چھے نوجوانوں نے آپ سے ملاقات کی اور اسلام قبول کیا اسی سال شوال گیرہ نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا بیت اکبہ بارہ نبوی یسرب کے ساتھ نوجوان نے مکہ پہنچ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا مسعط بن عمیر کتن کو تعلیم و تبلیغ اسلام کے لیے اپنے ساتھ لے گئے سال غزشتہ بیعت کرنے والے پانچ نوجوان بھی ان کے ساتھ تھے بیت اکبہ ثانیہ زی الحجہ تیرہ نبوی یسرب کے بہتر مرد اور شیخ خواتی نے آپ سے نفس شب کے بعد مینہ میں ملاقات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی نیاز نیز آپ کو اہل ایمان ساتھیوں کے ساتھ یسرب آنے کی دعوت بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبانہ عزباللہ مشرقین مکہ نے ایک دلسہ کیا اور اس میں مشورہ کیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے اور اس منصوبے میں تمام قبیلوں کے ایک ایک نوجوان پر شامل کیا جائے گا تاکہ سارے قبیلوں کے اوپر ذمہ داری پڑے جبریل نے آپ جبریل علیہ السلام نے آپ کو اس منصوبے سے اگاہ فرمایا آپ علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر رفیق سفر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے وہاں سے پچھلی شب مکہ کے جنوب میں واقعہ غور سور کی طرف روانہ ہوئے وہاں تین دن قیام کے بعد آپ چودہ نبی کو میں درمیانی شب بحرہ احمر یسرب کی طرف روانہ ہوئے آمیر بن فہیرہ کے ہمراہ عبداللہ بن غیر مسلم کی رہنمائی میں آپ کا کافلہ روانہ تیس سے چالیس میل سفر کے بعد تردد چار ربیل اول کو قبا پہنچا دس دن قیام کے بعد وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی سوئے مدینہ روانہ ہوئے آپ کی آمد کے بعد یسرب کا نام مدینہ الرسول مدینہ ہوا انسار کی بچیوں نے آپ کے لئے بہت ہی اچھے نغمے گئے آپ کے لئے آپ کے استقبال کی لئے ہر انسار کی خواہش تھی کہ آپ کے گھر کے تشریف لائیں آپ ان کے گھر تشریف لائیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اونٹنی کو رستہ دو وہ اللہ کی رہنمائی میں ہے وہ جہاں بیٹھے گی میں وہیں قیام کروں گا ابو آیوب انساری کے مقام کے پاس مکان کے پاس اونٹنی رکی اور آپ نے وہاں پر قیام فرمایا سب سے پہلے آپ نے بست نبوی کی تعمیر پر توجہ دی پھر آپ نے مہاجرین ان انسار کے درمیان مواخات کرائی اور ان دونوں کے درمیان ایک اچھے تعلقات استوار ہو گئے آپ نے مدینہ کے آس پاس رہنے بسنے والے یہودیوں سے تاریخی معاہدہ فرمایا تاکہ دشمنہ نے اسلام مسلمانوں کے خلاف انہیں استوال نہ کریں امہ حبیبہ بنت ابو صفیان اور صفیہ رضی اللہ عنہ میمونہ رحاب بنت حارس رضی اللہ عنہ بے ایک وقت زیادہ سے زیادہ نو ازواج متحرات حرم نبوی میں رہی میمونہ بنت شعمون بطور لونڈی حرم نبوی میں شامل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماریہ کو بطور لونڈی اپنے حرم میں شامل فرمایا آپ نے آخری ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام اور وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ بخار اور شدید سردرد شروع ہو گیا اسی حال میں آپ نے گیرہ دن تک نماز پڑھائی وفات سے سات دن قبل امہات والمومنین سے اجازت لے کر آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے پانچ دن قبل مزد نبوی میں تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھ کر آپ نے یہودیوں اور رسائیوں پر اللہ کی لانت بھیجی آپ نے بقاعدہ دور پر یہ کہا کہ ان کے اوپر اللہ کی لانت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کے مزاروں کو عبادتگاہ بنا لیا اور دعا فرمائی چار دن قبل صحت زیادہ ہی ناساز ہونے کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت کرانے کا حکم دیا ہفتے کی نماز عشاء سے پیر کی فجر تک کی نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائیں پیر کی صبح آپ نے فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ سے بات چیٹ کی اور ساتھ میں ازواج متحارات اور صحابہ کرام کو نصیحتیں کی نوازوں کو بوسا دیا آپ نے نصیحت فرمائی کہ اپنے ماتحتوں یعنی اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آپ نے مسوا کی اور زیر لب دعا فرمائی آپ کی مبارک روح جو ہے وہ بارہ ربیل اول کو قبض کی پھر روز منگل پہلے مردوں نے پھر عورتوں نے پھر جم بچوں نے حجرہ عشاء رضی اللہ عنہ میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جست اطہر کو سپردے خاک کیا گیا اللہمہ صلي علیہ محمد وعلیہ آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعیلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید